وحید علم خان صاحب آپ سے ایک question کروں گا اپکا کے حوالے سے اپکا ایک تنظیم ہے جو سرکاری افسران کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے سر وہ آج کل بڑی غربت کا شکار ہے ہم تو جمعہ دارے ہیں یہی question کر رہا ہوں کس نے نہیں رہنے دیا سر تو کہ یہ صورت کم ہے کہ نے ملک کو default ہونے سے بچا لیا ان کا گند اپنے جمعہ لیا ہے میں پتا تھا کہ مارے ساتھ یہ ہی ہوگا سر یہاں پہ یہاں پہ ایک question سر کہ وہ کون سے لوگ ہیں سر وہ جو government نہیں کرنے دیتے میاں صاحب دیکھیں کیا کرتے اگر نہ کرتے تو ملک default ہو جاتا election کب ہوں گے سر یہ بتائیے آج جو شخصیت وحید علم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر سب سے پہلے میرے ناظرین کو آپ بتائیے گا کہ سیاست کے حوالے سے اور ایک عام آدمی کی جد و جہد کے حوالے سے جو آپ کو کام کرنے پڑے وہ کیا تھے ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر آپ کوئی بھی کام کریں دنیا کا چاہے کاروبار کریں چاہے سیاست کریں ہر ایک میں جو محنت ہے لگن اور خلوص نیت جو ہے وہ ہمیشہ شامل حال رہتا ہے تو یہ کیونکہ سیاستی طور پر جو میرا career چل رہا ہے کیونکہ میرے والد محترم وہ بھی 1948 میں ممبر تھے پھر وہ 62 میں بنے پھر وہ 66 میں بنے اور پاکستان مسلم لیگ کے وہ 1942 میں لاہور کے جنرل سیکرٹی تھے تو ان کی بھی خواہش تھی کہ ہمارے خاندان کا کوئی آدمی دوبارہ جو ہے اس میں آنا چاہیے تو بہرحال ہم چار بھائی ہیں لیکن ما شاء اللہ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر تھے تو میرا کرافال جو نکلا کہ میں سیاست میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضور کے ساتھ کے میں میں آگیا تو ظاہر ہے آپ سیاست میں آئے ہیں تو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں اور میں بالکل ڈیٹرمنڈ ہوں اپنے مقاصد کے بارے میں بالکل میں کسی قسم کا یہ ابحام نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے ہر چیز سوچ سمجھ کر اور مقاصد کے تحت میں کرتا ہوں یہی طرح جب ہم یہ سفر شروع کیا ہے تو جیسے میرے والد صاحب بھی ان کا بھی ایک مقصد تھا کہ پاکستانی قوم کی خدمت کرنی ہے یہی مقصد میرا بھی اور میرے دوسرے بہن بھائیوں کا بھی ہے کہ ہم نے پاکستان قوم کی خدمت کرنی ہے اور اسی خدمت کے سلے میں میرے والد محترم کو تحریک پاکستان گورڈ ملہ ملا اور مختلف اعزازات ان کو ملے حتیٰ کہ یہاں تک اعزاز حاصلتا کہ پاکستان مسلم لیگ کی جو جنرل شیکٹی تھی بیگم رانہ لیاقت علی خان وہ ہمارے گھر بھی آیا کرتی تھی اور انہوں نے بھی ایوارڈ دیا میرے والد صاحب کو مسلم لیگ کے لیے پاکستان میں سب سے زیادہ چندہ اکٹھا کرنے والا تو یہ صورت حالہ پھر ہم نے یہ اپنا جو سفر شروع کیا تو بنیادی طور پر جب بنیادی کیونکہ میں بنیادی طور پر نہیں ہے جو بنیادی جمہوریت ہوتی ہے اس کا مثلا پہلے کانسلر رہا تو کانسلر جب آپ ہوتے ہیں تو آپ نے زارہ گلیاں محلے صفائی اور روز مرہ کی ضروریات زندگی کا جو متعلقہ ہے تمام مسائل اسی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہی حمل کرتے رہے ہیں تو پہلے جب شروع کیا تھا تو اس وقت تو سیوری سسٹم تھا بھی نہیں موریاں ہی تھی تملوریوں گموریوں میں گند نکالتے رہے ہیں تو الحمدللہ مقصد صرف یہ ہے کہ خدمت کرنا اور میں تو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں میں جو تعریف ہوتی ہے اس کے مطابق میں اپنا کام جائے وہ کرتا چاہ جائے سر اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کے ہلکے کی عوام جو آپ کے گھر کے دروازے کھلے ہیں بالکل ایسے ہی ہے اور میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں اور ام پراؤڈ آف ایٹ کہ میری رسائی عام لوگوں تک ہے عام لوگوں کی رسائی مجھ تک ہے وہ صبح سے لے کر شام تک رات ایک دو بجے تک بھی جب بھی وہ ٹیلی فون کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی جو بھی کوئی ضروریات تو ایسی ہوتی ہیں پڑ جاتی ہیں میں اس کے کماقہ ہو کر میں اس کو پورا کر سکوں تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا رابطہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کا رابطہ میرے ساتھ موجود ہے اور کیونکہ میں رہتا بھی اسی رہائشی امینک کے جو ہے رہائشی علکے میں تو ظاہر ہے پہلے بنیادی جمہوریت میں رہے ہیں پھر میں نازم رہا پھر میں نازم رہا پھر میں مہمین بن گیا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ میں گریتا کہاں ہوں وہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں اور پھر یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کس وقت کہاں ملوں گا آپ کو یعنی کسی کو اگر میں کسی وقت نہیں مل سکتا تو سب کو پتہ ہے کہ رات کو ایک بجے ویدالم خان آرکلی میں بیٹھا ہوگا اور جو بھی آئے گا کسی وقت سے کسی کو زوبہ کسی کو ٹائم ملتا ہے نہیں ملتا وہاں بھی لوگ آ جاتے ہیں رات کو ایک بجے ملنے کے لیے سر یہاں پہ یہاں پہ ایک قویسچن سر کہ وہ کون سے لوگ ہیں سر وہ جو گورنمنٹ نہیں کرنے دیتے میاں صاحب کا ایک بیان تھا جو پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے بڑا بولا کہ مجھے کیوں نکالا ایک ورڈ تھا سر وہ کون سے لوگ ہیں سر اب دیکھیں وہ تمام کردار اب تو آپ کے سامنے آگئے ہیں پہلے پوشیدہ تھے کہ کون ہے کون نہیں ہے اب تو ایک ایک کردار چاہے وہ عدریہ سے ہے چاہے وہ عسکری قیادر سے ہے ایک ایک کردار کھل کر سامنے آگیا ہے اس میں کسی کا نام لینا یا کچھ کرنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ لوگ جان چکے ہیں کیا ہوا اور ہر آدمی پنجاب کا پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قائد محترم میاں نواز شریف کے ساتھ جاتی ہوئی کن لوگوں نے کی اور انشاءاللہ اب بھی وہ آئیں گے راستے کھلے ہیں اگلے مہینے وہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے اور چوتھی مرتبہ بھی وزیراعظم بلیں گے سر وہی وہی بات کروں گا دوہزار تقریباً اٹھارہ میں میاں نواز شریف صاحب نے سیپیک کا جب بغاز کیا تو سر اسی کے بعد ہی میاں صاحب کو کیسز کی طرف لے کے گئے چلی وہ دیکھیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں دیکھنا اس میں جو کچھ لوگ تو تھے جو ملک میں تھے وہ انوال ہوئے اور پھر یہ انٹرنیشنل قوتوں کو بھی بات نہیں با رہی تھی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ملک کو اس طرح ترقی کی طرف راگ پر لے کے چلے جائیں اور چائنہ کے ساتھ میاں صاحب کا جو پیار اور محبت اور ان کا جو ہمارے ساتھ پیار اور محبت تھا وہ بھی ان انٹرنیشنل قوتوں کو نہیں باتا تھا کہ وہ اس کو آگے لے کر چلے چلے اس لیے وہ ایک کمبائن سادش ہوئی جیسے بھی ہوئی وہ سب کچھ آپ کے سامنے آنیا ہے کہ ایک اردار کامنے آنیا ہے سر دو ہزار اٹھارہ سے تئیس تک پاکستان جہاں پر پہنچ گیا ہے سر آج کل وہ جو پی ڈی ایم کا دور تھا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں وہ تو کہتے تھے کہ مہنگائی کو کم کریں دیکھیں میری بات سنیں پی ڈی ایم کے دور کو آپ یہ دیکھیں مثال دینے لگا ہوا میاں نواز شریف صاحب نے دو ہزار سولہ میں باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا ریکارڈ موجود ہے ہم نے ان کی تمام پیمنٹس کر دی اور ماغی سے ان کے پاس نہیں جائیں عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے آتے ہی ان کو رجوع کرنا پڑا آئی ایم ایف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے لیکن ان کا جو طریقے کار جو انداز تھا وہ خلط تھا یعنی اس میں صرف ایک بات جو میں پہلے کہا ہے کہ اس میں جب انہوں نے آئی ایم کے زیرے اسسٹیٹ بینک کو کیا ان کا گورنر لاکر لگایا ہم نے اس بات کی قومی ساملی میں مخالفت کی چھبیس دن تک ہم اس کو کنڈیم کرتے رہے کہ یہ ملک کو بیچنے والی بات ہے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا تھا چلوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کا ایک روپیہ اور افغانستان کا تقریباً پچاسی سو روپیہ بنتا تھا مگر آج وہی افغانستان ہے کہ جس کا ایک روپیہ ہو اور ہمارا تقریباً ساڑھے چار روپیہ بنتے ہیں سر اس بارے میں کیا دیکھتے ہیں کرپشن دیکھتے ہیں یا ٹیکسز دیکھتے ہیں کیوں پاکستان کی کرنسی ڈاؤن کی طرف آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ایک بات نہیں ہے قائد محترم یا نواز شیف کے دور حکومت میں چار روپے سے لے کر بارہ درمیان روپے کے درمیان بیلی کا یونٹ جو تھا وہ موگ کرتا تھا اب لوگ سوال اس سے پوچھ نہیں رہے کہ جس نے بارہ سے چھتیس روپے پر کر دیا ہمارے جو دور حکومت ہے وہ اٹھارہ مہینے کا جو کہ تسلسلسلسا اس پروگرام کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا تھا جو کہ ہم تو جبر میں کیا ہم کو اس کو مکمل کرنے کے لیے کہ اگر انٹرنیشنل معادے مکمل نہ کیے جائیں تو کیونکہ پاکستان نہیں ساری دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل معادے کییں گے ان کو پورا کیا جائے یہ اسی کا تسلسلسل تھا جس کو ہم آگے لے کر چلیں وحید علم خان صاحب آپ سے ایک کوئیسٹن کروں گا ایپکا کے حوالے سے ایپکا ایک تنظیم ہے جو سرکاری افسران کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی یہ سر وہ آج کل بڑی غربت کا شکار ہے غریب آدمی جو غریب افسر ہے اس کی تیس ہزار رپیہ تنخواہ ہے اور آج کل کے جو دو ہزار تئیس کے حالات ہیں بجلی کے بلوں کی اور ان کے گھروں کی جو فنڈ دیا جا رہا ہے دو ہزار رپیہ پر ماہ کے ساتھ سے دیا جا رہا ہے کوئی اس بارے میں کہیں کوئی سفارش کر دیں ان لوگوں کی کہ کوئی بات سن لے نہیں وہ دیکھیں کوئی بھی مسائل ہوں ملک کے چاہے یہ جو آپ نے ذکر کی ہے جس کا ان کے ہوں یہاں لیبر کے مسائل ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ایک امت وقت کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے ان کی بات سننے چاہیے اور آپس میں اہموں تحفیم سے معاملات کو حل کر کر آگے چلنا چاہیے الیکشن کب ہوں گے سر یہ بتائیے گا الیکشن میرا خیال ہے کہ دو ہزار چوبیس میں جنوری فیبری میں الیکشن ہو جائیں گے سر اس کے علاوہ یہ جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب اس ٹائم جیل میں ہیں سر ان کی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں ناظرین کو دیکھیں یہ پی ٹی آئی تو میں تو کبھی بھی اس کو سیاسی جماعت گنتا نہیں not from no from very beginning میں تو پہلے بھی کہتا تھا یہ اقلاب ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ اقلاب ہے سر آپ کے حلکے کے لوگ آپ کے پاس شکایتیں تو لے کے آتے ہوں گے کہ بجلی کا بل سر بہت زیادہ آ رہا ہے کچھ اس بارے میں بات کریں جس طرح پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جن کی تنخائیں دس ہزار ہوں گے سر ان کی سروائیول کے بارے میں بزاتے خود آپ اور بعد میں آپ کی پارٹی سر وہ کیا سوچتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جہاں بیٹھے ہوئے بہت لوگ روزانہ آتے ہیں کوئی کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے میرے ہم دیکھتے ہیں باقیدہ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں لیسکو والسو کہ آپ یہ تصریف لے آئیں اور یہاں پر بیٹھیں تاکہ اگر کسی کے یونر زیادہ لکھے گئے ہیں تو اس کی اصلاح کر لی جائے اگر کوئی اور بات ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ تمام کوشش سے کرتے رہتے ہیں لیکن اگر میرے قائد کو نہیں رہنے دیا تو اب جو لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں ہم تو ذمہ دار نہیں یہی question کر رہا ہوں کس نے نہیں رہنے دیا سر تو سر یہاں پہ وہی بات کروں گا پھر آپ سے کہ وہ جو ساڑھے تین سال کا عرصہ تھا اس میں لوگوں نے بڑے وعدے دیکھے بڑی باتیں دیکھیں تو مگر ایک بھی پوری نہیں ہوئی سر کیا ذمہ دار پی ڈی ایم کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری مہنگائی جو ساڑھے تین سال میں ہوئی عوام کا جینہ محال ہوا وہ پی ڈی ایم پہ پڑ گیا سارا بوجھ اس کو آپ دیکھیں واضح ہے کہ پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہئے کہ ساڑھے تین سال میں کیا ہو اگر اس میں کوئی بہتر ہوئی ہے تو بتائیں نہیں ہوئی تو جو ذمہ دار اس کو ذمہ دار حیرانہ چاہئے جب ہم آئے ہیں پی ڈی ایم کے حکومت آئی ہے ہم نے جانتے بوچتے ہوئے ان کا گند اپنے ذمہ لیا ہے ہمیں پتا تھا کہ مارے ساتھ یہ ہی ہوگا لیکن کیا کرتے اگر نہ کرتے تو ملک ڈیفارٹ ہو جاتا ساری چیزیں موجود ہیں چبر زیدی صاحب کا وہ بھی موجود ہے کہ یہ ملک ڈیفارٹ ہو چکا ہوا ہے پانچ انہوں نے وزیر خزانہ بدلے پانچ انہوں نے اب بی آر کے وہ جو تھے چیئرمین وہ بدلے ان کے پاس تو سکیم ہی کوئی نہیں تھی کوئی ویژن ہی نہیں تھا کسی کے پاس کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہم نے یہ سامنے اور اس میں ہی ہمارا بھی پروگرام تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم کیا کریں گے ہمیں پتا تھا کہ کتنا گند مچا ہوا ہے اس کے لئے ہم ساڑھے تینزہ خود وہاں ویلا کرتے رہے ہیں سڑکوں پر رہے ہیں کلیکشن کرا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں ملک اس طرف جا رہا ہے لیکن انہوں نے اس طرف دیان نہیں دیا تو بحالت مجھبوری ہمیں ان کے خلاف عدم اعتماد لانی پڑی کیونکہ سب سے بڑی اس کو وجہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل ادارے جو تھے عمران خان صاحب پر جو مونٹری ادارے تھے وہ عمران خان پر عدم اعتماد کا اصحار کر رہے تھے کوئی انٹرنیشنل لیور کا جو ادارہ تھا وہ ملک کو زیادہ اور طریقے سے امداد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ انہوں نے وائی نیشن کی تھی اس وائی نیشن کے تیجے میں اور اگر ہم یہ حکومت نہ لیتے تو ملک ڈیفارٹ ہو جاتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چودہ پندرہ مہینے میں کوئی کسی کو سہولت نہیں دے سکے تو کہ یہ سہولت کم ہے کہ انہیں ملک کو ڈیفارٹ ہونے چاہے بچا لیا سر آخر میں کوئی پیغام دینا چاہے میرے ناظرین کو بہت شکریہ آپ کا آپ نے میری اتنی ان کا بھی شکریہ ہمارے جو بھائیاں آئیں تو کوئی ینگسٹر بس نہیں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ سر کہ یہ ہمارا ملک ہے اس سے وفا کریں اس سے وفا کریں تو بقائے وطن ہوگی خدارہ ملک کی بات کریں پہلے بعد میں کسی اور سے اس کی بات کریں اس کے وسائل دیکھیں اس کے وہ سب کچھ دیکھیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں تاکہ یہ ملک جو ہے آگے کی طرف چاہے چکے آخر میں ناظرین میں شکریہ ادا کروں گا وحید عالم خان صاحب کا تو جو ان کی محبت اپنے لیڈران سے ہے جو پاکستان کی عوام سے ہے اور جو پاکستان کی اس مٹی سے ہے اسی کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے جب کانچ اٹھانے پڑ جائیں تم ہاتھ ہمارے لے جانا جب سمجھو کہ کوئی ساتھ نہیں تم ساتھ ہمارا لے جانا جب دیکھو کہ تم تنہا ہو اور رستیں ہیں دشوار بہت بس ہم کو اپنا کہتے ہیں بے باق سہارا لے جانا جو بازی بھی تم جیتو گے جو بازی بھی تم کھیلو گے ہم پاس تمہارے ہونا ہو احساس ہمارا لے جانا اگر یاد ہماری آ جائے تم پاس ہمارے آ جانا بس ایک مسکان ہمیں دینا پھر جان بھی چاہے لے جانا اپنے میزبان کو اجازت دیجئے گا رانہ بابر مسود خدا حب